بخاری صاحب اسلام علیکم سلیم بخاری صاحب اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ جسے کہا جاتا ہے کہ تمام بہرانوں کی ماں ہے بلخصوص میڈلیسٹ میں اور میڈلیسٹ سے اس بہران کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں اس کا سپل اوور ہے اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے اس کا ماضی اور اس کا حال اس حوالے سے آپ ایک جنرل ریویو ہمارے ناظرین کے لیے کس طرح پیش کریں گے دیکھئے اسرائیل کا وجود اس لینڈ پر مسلمان امہ کے لیے ایک ناسکی حصیت رکھتا ہے جس طرح سے ایک سازش کے تحت ہالو فوسٹ کا جواز بنا کر اسرائیلیوں کو عرب لینڈ پر بسایا گیا تھا جس طریقے سے اور جس سازش سے فلسطینیوں کی زمین تکے بھاو خرید کے اور ان کی اسٹیبلشمنٹس کو وہاں پھیلایا اور بلاخر اسرائیل کے نام سے ایک ملک قائم کیا گیا تھا اس سازش سے ہر مسلمان بچہ بچہ واقف ہے اس کے بعد سے امریکہ نے جس طریقے سے اسرائیل کی مدد کی اور اس کو فوجی قوت میں کنورٹ کیا وہ راز بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان ہیومن رائٹس کے جو بڑے چیمپئن بنتے ہیں امریکہ خاص طور سے انہوں نے جس طرح سے ہیومن رائٹس کی تضلیل کی اس خطے میں یہ ایک ایسی دردناک داستان ہے کہ جو بھی مورخ ہوگا جو بھی یہ تاریخ لکھے گا اس میں وہ سارے پہلو نمائع ہوں گے اور وہ سارے کردار اس کے اندر گھناونے جو ہیں وہ کھل کے سامنے آئیں گے جنہوں نے مسلمانوں پر اسرائیل کو ایک آفت کی طرح سے نازل کیا اور پچھلے پورے سات ستر سالوں میں فلسطینیوں کے ساتھ جو مظالم ہوئے فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے جو ساشیں تیار کی گئی اور جو کارنیجز ہوئے یعنی شابرہ شتیلہ آج بھی لوگوں کو یاد ہوگا جس طرح سے کیمپوں میں نہتے معصوم فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ڈائے گئے وہ داستانیں کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہیں آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس مورڈن دور میں جہاں ہر شخص کو اپنی مرضی سے رہنے اور اپنی سرزمین پر آزادہ نہ گھومنے پھرنے کی اجازت ہے فلسطین ایک ایسا مقام ہے ایک ایسا خطہ ہے ایک ایسا ملک ہے جہاں کے عوام اپنی مرضی سے شاید سانس بھی تھنگ سے نہیں لے سکتے اور یہ سب کچھ اس مورڈن دنیا میں یونائٹڈ نیشن کی موجودگی میں عرب لیگ اور اوائی سی ایسی اورگنیزیشن کی موجودگی میں ہو رہا ہے اور تمام مسلم ممالک بوجود امریکہ کا ساتھ دینے ہیں میں اسے اس لیے ساتھ دینے کہہ رہا ہوں کہ کسی کا ہاتھ بلیڈ نہیں کرتا کسی کے دل میں تقییف نہیں اکتی فلسطینیوں کے مظالم دیکھ کر اور سب چپ سادے ہوئے ہیں اور یہ مجرمانہ چپ جو ہے اس کا عزالہ ایک دن آج کی لیگرشپ کو کرنا پڑے تھا فلسطینیوں نے اس پورے چھ ساتھ دہائیوں میں جس طرح سے اپنی ازادی کی جنگ اور جنگ کو جاری رکھا ہے وہ ایک اور ایسا چپٹر ہے جس سے آپ کو گیلنٹری کریج اور ازادی کیلئے ایک طرح جو ہے اس کے مظاہر اکثر نکھائی دیتے ہیں غزہ میں جو کچھ ازائیف نے ان پچھلے دنوں میں کیا ہے وہ بھی کسی سے پکا چپا نہیں ہے معصوم فلسطینیوں کو کولڈ بلیڈ مرڈ کیا جا رہا ہے جو وہاں کے ازرائیلی یہودی ہیں ان کی اسٹیبلشمنٹ کو بڑا بڑا کے اس فلسطینیوں کے گھر میں سمار کیا جا رہے ہیں جناب سلیم بخاری صاحب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ ایک سٹرونگ آرگومنٹ مغربی دنیا اور بعض اوقات جو انٹرنیشنل اپینین انٹرنیشنل پریس میں یہ سوال آتا ہے کہ جب فورٹی ایٹ سے سکسٹی سیون تک غزہ سٹریپ اور ویسٹ بینک اور گولان ہائٹس یہ تمام علاقے جہاں فلسطینی آباد ہیں یہ مختلف مسلمان ممالک جو پڑوسی ہیں اسرائیل کے ان کے قبضے میں یہ پلیسز یہ مقامات تھے اس وقت یہاں فلسطینی سٹیٹ کا قیام وجود میں کیوں نہیں لایا گیا آپ کے نزدیک اس کی کیا ممکنہ وجہ ہو سکتی ہے دیکھئے ابھی تو میں آپ سے حضر کر رہا تھا کہ جو امریکہ اور یہودی لوبی نے فلسطینیوں کے ساتھ جاتی ہیں کی اس کی تفصیل میں آپ کو بتا رہا تھا مسلمان ممالک نے فلسطینیوں کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے وہ بھی ایک پوری داستان ہے سب سے پہلے جوڑے تھے فلسطینیوں کے ساتھ جرزولمہ ستم ہوا اور جو جو لوگ اس کے ذمہ دار تھے یہ بھی کوئی دھکی چپی بات نہیں ہے یہ بالکل ہر بات واضح ہے اس کے بعد ان کے ساتھ قویت میں کیا ہوا اس کے بعد ان کے ساتھ عراق میں کیا ہوا اس کے بعد مصر میں کیا ہوا یہ داستانیں بھی ساری دنیا جانتی ہے تو میں یہ بات کہنے میں بالکل جھجک محسوس نہیں کرتا کہ جہاں فلسطینیوں کے ساتھ ازرائیلیوں نے اور امریک انہوں نے ظلم و ستم ڈھائے ہیں وہاں بعض مسلمان ممالک کا کردار بھی بڑا گھناؤنا اور بہت ہی تکلیف دے رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کب یہ ہماری جو ارگنائزیشن ہیں جس طرح ارگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس ہے جس طرح عرب لیگ ہے جس طرح دوسری تنظیمیں ہیں ان کی غیرت کب جاگے گی کہ یہ ظلم و ستم جو ایک طویل عرصے سے جاری ہے اس کے خلاف کے اواز بلند کریں گی کب اپنا کردار نبھائیں گی یہ وقت ہی بتائے گا یہ ایک تھیوری ہے کہ پین ارابزم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے چونکہ اسرائیل کے ساتھ شام نے اپنے معاملات درست کر لیے گولان کی پہاڑیاں واپس لے لیں اسی طرح سنائے اور سنائے جو ہے وہ مصر کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ جو معایدہ ہوا اس میں سنائے مصر کو واپس مل گیا جارڈن نے اپنے معاملات حل کر لیے تو بچارے رہ گئے فلسطینی تو اس لحاظ سے آپ یہ جو پڑوسی عرب ممالک ہیں کیا ان کی فلسطینیوں کے ساتھ دلچسپی نہیں ہے یا کوئی فرقہ ورانہ معاملات ہیں آپ کے نزدیک اس کی اصل وجہ کیا ہے جس کی طرف آپ نے خود اشارہ فرمایا دیکھئے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان تمام ممالک میں جن کے نام آپ نے لیے ہیں اور دیگر پڑوسی ممالک جو فلسطین کے ہیں وہاں تمام ملکوں میں انپاپولر ریجیمز ہیں وہاں عوام کی مرضی کے خلاف ان کے اوپر حکمران ٹھونسے گئے ہیں جنہیں امریکہ اور جوئیس لابی سپورٹ کرتی ہے لہذا ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ فلسطینیوں کی کاؤز یا ان پر ہونے والے جو مظالم ہیں اس پر آواز بلند کریں گے یہ میرے خیال سے ایسی توقع ہے جو پوری ہوتی دکھائی نہیں دیتی لیکن میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے اندر بھی تحاریک چل رہی ہیں ان کے تختے بھی الٹنے والے ہیں اور وہ دن دور نہیں ہے ایک دن ضرور آئے گا ایسے جب فلسطینیوں کی کاؤز کامیاب ہوگی جب فلسطین اپنی جد و جہد ازادی میں کامیاب ہوں گے اور ایک ازاد فلسطین ریاست کا قیام ہوگا یہ قیام امریکہ کے ناروں سے یا دعووں سے یا فتووں سے یا بیانات سے نہیں ہوگا اس کے لیے فلسطینی اپنی سٹگل جاری رکھے ہوئے ہیں وضع میں آپ نے اس کا مظاہرہ دیکھا کہ اتنے قتل عام کے باوجود بھی انہوں نے اپنی سٹگل نہیں چھوڑی اور حماس جیسی آرگنائزیشن جن کا وجود صرف اس لیے آیا ہے کہ فلسطینیوں پر بہت مظالم ڈھائی جا رہے تھے وہ بلاخر اپنی اس چند و جہد میں کامیاب ہوں گے سلیم بخاری صاحب یہاں آپ نے اسرائیل اور مغربی طاقتیں بالخصوص امریکہ ان کی طرف سے جو ایک برا سلوک کیا گیا فلسطینیوں کے ساتھ اس کا ذکر کیا عرب ممالک جو ہیں ان کی طرف سے جو ایک لاپروہی یا اس کی جو بھی وجوہات ہیں اس کا آپ نے تذکرہ کیا خود فلسطینی جو ہیں ان کے اندر بھی تو اتحاد کی کمی ہے یہ فیکٹر جو ہے اس کو اسرائیل نے ماضی میں بہت سے مقامات پر استعمال کیا کہ جی ہم کس سے بات کریں چونکہ فلسطینی تو خود متحد نہیں ہیں اس نکتے پر آپ آپ کا کیا نکتہ نظر ہے دیکھئے امریکہ اور ڈیویش لوبی نے کثیر سرمایہ خرچ کر کے فلسطینیوں کی تنظیموں کے درمیان غلط سرمیاں پیدا کی اور وہاں پر وہ سپٹ جو ہے اس کی وجہ سے ان پر مظالم کم ہونے کی بجائے اور زیادہ ہوئے ہیں یہ امریکن پروپوگنڈا ہے یہ امریکن پیسہ ہے اس کے ڈالرز ہیں اس کی وجہ سے فلسطین آپس میں تقسیم ہے اور محمود عباس جیسے پپٹ پریزیزنٹ جو ہیں وہ فلسطین کی کاؤس کو نقصان پہنچا رہے ہیں لیکن جیسا میں نے پہلے کہا کہ جو صحیح جد و جہد فلسطین کے لوگ ہیں یا جو اس کے پیشے تنظیمیں ہیں اسلامی جہاد ہے حماس ہے یہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گی اس وقت تک اسرائیل بلیڈ کرتا رہے گا جب تک آزاد فلسطین ریاست کا قیام نہیں ہوگا جیسا میں نے کہا کہ اس کے لیے ہمیں اب مزید صدیوں انتظار نہیں کرنا ہے جس طرح سے وہ اپنی سٹیکل جاری رکھے ہوئے ہیں اس کے نتائج جلد ہمارے سامنے آئیں گے یہ فرمائے کہ ماضی میں جب بھی ڈپلومیٹک ایفرٹس ہوتی ہیں اس میں بہت سے ایسے فارمولے سامنے آئے جس میں دو ریاستی نظریہ دو ریاستی جو حل ہے